موسیقی السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرم گویا اور میں ہوں ارسلان خالد آج کے پروگرم میں ہم بات کریں گے کہ انتہائی عام معاملہ ہے جو وزیراعظم صاحب کے سٹیٹمنٹس ہیں اوور دا ویکنڈ یا آج کے جس میں وہ مسلسل یہ بات دور آ رہے ہیں اور دوراتے چلے آ رہے ہیں کہ حکومت کسی پریشر گروپ کے ہاتھوں بلیک میل نہیں ہوگی انصاف کے نام پر بننے والی پارٹی میں کسی کو این آر او دینے کا میں سوچ بھی نہیں سکتا اور ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں حکومت جاتی ہے تو جائے ہم کسی صورت بلیک میل نہیں ہوں گے یہ وہ تمام در سٹیٹمنٹس ہیں جو مختلف تقریبات مختلف موقعوں پر عمران خان صاحب پاس کر رہے ہیں اور بڑا واضح طور پر اس وقت اب ان کا اشارہ یقیناً آپوزیشن میں سے کسی جماعت کی طرف نہیں ہے بلکہ بڑا واضح ہو رہا ہے کہ یہ اشارہ وہ جانگیر ترین صاحب اور ان کے گروپ کے حوالے سے کر رہے ہیں ایک طرح وہ یہ بیانات دے رہے ہیں کہ کوئی مطالبہ نہیں مانا جائے گا دوسری جانب ان کا یہ کہنا کہ وہ کسی پریشر میں نہیں آئیں گے وہ این آر او نہیں دیں گے اگر حکومت بھی جاتی ہے تو ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے ایک طرح وہ یہ تمام طرح باتیں کر رہے ہیں دوسری جانب عثمان بزدار صاحب نے اس وقت سے بھی ملاقات کی جو ہمخیال گروپ کا ہے اور ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ بھی جو سامنے آئی ہے وہ یہ کہ اسی جانگیر ترین صاحب کے گروپ کے مطالبے پہ جو لودرہ کے ڈی پیو صاحب ہیں ان کا تبادلہ کر دیا گیا ہے اطلاع جو آ رہی ہیں جو خبریں ہیں اس کے مطابق یہ ڈی پیو صاحب جانگیر ترین صاحب کی مرضی کے خلاف لگائے گئے تھے جانگیر ترین صاحب کی مرضی شامل نہیں تھی لہٰذا ان کے تحفظات تھے اور پھر اب یہ پہلا کام ہے جو کرنے میں کامیاب ہوئے اسمان بزدار صاحب نے وزیراعظم عمران صاحب خان صاحب کو جو بریفنگ دی ہے اس میں انہوں نے مطالبات سے آگاہ کیا ہے اور پھر حکومت یہ مانی بھی ہے کہ جائز مطالبات مانے جائیں گے اب ڈی پیو تبدیل کرنا کس طرح سے جائز مطالبہ ہے یا کون سے مطالبات جائز ہیں اور کون سے ناجائز ہیں ایک طرف مسلسل یہ بیانات کہ پریشر میں نہیں آنا این ارو نہیں دینا اور پھر جائز مطالبات ماننا وہ کہ جماعت میں سے کوئی بھی اس طرح کا ایک گروپ بنائے اور اٹھ کر سامنے آئے اور پھر کوئی بھی مطالبات رکھے اور آپ وہ مان رہے ہیں یعنی کہ گٹھنے تو آپ ٹیک رہے ہیں گو کہ آپ بار بار این ارو نہ دینے کی بات کرتے ہیں اور پریشر میں نہ آنے کی بات کرتے ہیں میں اس پر اپنے گیس پارٹسپنٹس کی بھی رائے لینا چاہوں گا کہ آیا اس کو اسی نظر سے دیکھنا چاہیے یا جس طریقے سے اس وقت پاکستان تحریک انصاف ڈیل کر رہی ہے یہ ایک بہتر طریقہ ہے یا وہی ایک روایتی سیاست ہے وہی گٹھنے ٹیکنے کی بات ہے وہی پریشر میں آنے کی بات ہے اور وہی کسی صورت حکومت نہ چلی جائے یہ خطرہ ہے ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے وہ شامد قریشی صاحب کی سوشل میڈیا پر ایک خطاب ایک تقریر ہے جو انہوں نے امریکہ میں غالباً کیا ہے جہاں پر وہ بڑا واضح طور پر یہ کہہ رہے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے خان صاحب کو کہا کہ ان لوگ کے خلاف ڈٹ جائیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ منصب دیا ہے یہ اقتدار دیا ہے اور اس پر قائم رہیں اور کسی کے ہاتھوں بلیک ملنا ہوں تو کھل کر وہ بھی جانگیترین صاحب کے گروپ کے حوالے سے بات کریں مختلف وزراء کے بیانات سامنے آ رہے ہیں کئی پر کسی کا یہ کہنا ہے کہ جانگیترین صاحب سے نہ انتقام لینا ہے اور نہ ان کو ریایت دیں گے فواد چوجی صاحب کہہ رہے ہیں نہ وہ ریایت مانگیں گے نہ ہم دیں گے تو اس طرح کے بیانات مختلف وزراء کے بھی آ رہے ہیں تو ایک ہلچل موجود ہے یقیناً اس وقت وفاقی کا بھی نہ میں میں چاہوں گا اس پر ہم بات کریں اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا دوسرا اور عام ایشو رہے گا وہ شہباز شریف صاحب کا متحرک ہونا ہے آج کا عشائیہ اور پھر پی ڈی ایم کو دوبارہ سے جوڑنے کی ان کی کوشش اب چونکہ وہ تجربہ کار سیاستدان ہے اس سے پہلے تک باغ دور مریم صاحبہ سنبھال رہی تھی اب کیا فرنٹ پہ آ کر شہباز شریف صاحب کھیلیں گے پی ڈی ایم کی جماعتوں کو وہ ساتھ لے کر چلیں گے اور اگر وہ چلیں گے تو کس حد تک وہ کامیاب ہو پائیں گے اصل سوال یہ ہے یا یہ اب ایک معاملہ ماضی کا ہو گیا جہاں پر کوئی اب گنجائش نہیں ہے پی ڈی ایم کے دوبارہ سے ہلائیو ہونے کی یا بہتر ہونے کی دو معاملات پر آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے ایک بریک کی جانے بڑھوں گا بریک سے واپس آ کر گیش پارٹسپنٹس کا تعرف کرواؤں گا اور گفتو کا آغاز کریں گے ہم ساتھ رہیے گا جی ویلکم بیک محسن بیک صاحب گفتو کا آغاز میں آپ سے کروں گا کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ آیا ایک طرف جو بیانات ہیں اور دوسری طرف ملاقاتیں بھی رابطے بھی پریشر میں نہیں بھی آنا پریشر میں آ بھی رہے ہیں یہ آ رہے ہیں پریشر میں یا یہ جس اٹ اپیرز تو ایسا ہے نہیں یہ معاملہ بلکل جی پریشر میں ہیں اور یہ بہت عرصے سے گارمنٹ پریشر ہے اور خان صاحب کا یہ جو آج کا سٹیٹمنٹ ہے کہ جی گارمنٹ جاتی ہے جائے مجھے نہیں سمجھ جاتی کہ یہ لوگوں کو کس طریقے سے اپنا میسیج کے نکوے کرتے ہیں حالانکہ جانگیترین گروپ سے یہ بہت پریشان تھے اگر وہ لوگ جیسے کہ ان کا ارادہ تھا کہ ہم منی بیل بجٹ میں پارٹیسپنٹ نہیں کریں گے تو میں نہیں سمجھتا تھا اگر بجٹ یہ پاس نہ کروا سکتے تو گارمنٹ چلی جاتی یہ ساری جو وزراء کو بھیجا چیف منسٹر بزوار صاحب کو بھیجا اور جیسے آپ نے کہا آج بہت بڑی سٹوری ہے ڈی پیو کے چینج ہونے کی اسی طرح کچھ اور چیزیں بھی انہوں نے مانی لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں جو میرا ہنچ ہے وہ یہ ہے کہ جیسے یہ بجٹ پاس ہوگا میرے خیال میں اس گروپ کے خلاف پھر اصل میں کاروائی شروع ہوگی اور جہاں تک جانگیترین صاحب کا تلق ہے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ وہ بزنسمن ہے کوئی شاید انیس بیس ہو لیکن یہ جس طریقے کا کیس ان پر بنایا گیا ہے اس میں نہ شوگر پرائیس کا کوئی تلق ہے اور اس کیس میں وہ آریڑی سپریم کورٹ سے ناہل ہو چکے ہوئے تو اس کیس کے بیس پہ تو وہ کچھ نہیں کر سکیں گے ان کے خلاف اور خان صاحب جس طرح کہتے ہیں میں نہ رونی دیتا میں نہ دوں گا اور یہ دیکھیں آپ ایک کمپرومائز جب کرتے ہیں تو وہ کمپرومائز پھر لیڈ کرتا ہے ہنڈرڈ کمپرومائزز پہ تو یہ ملکل قوم کو اور میسی دے رہے ہیں یہی میں شروع سے کہہ رہا ہوں کہ ان کے کال اور فیل میں تضاد ہے یہ کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں آج بھی انہوں نے وہی کام کیا ہے وہی غرور اور تکبر کہ جی گورنمنٹ چلی جائے گی بھئی گورنمنٹ چلی جائے گی تو آپ گورنمنٹ میں جس طریقے سے آئے ہیں اور جس طریقے آپ نے کوشش کی ہے آپ ایسے کیسے جانے دیں گے اور اگر آپ سمجھتے تھے کہ اس گروپ کی بلیک میلنگ میں نہیں آنا تو پھر آپ اپنے نمائدے نہ بھیجتے ان کے پاس اور آپ اس کانسیوکنس کو فیس کرتے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ خان صاحب سے ہی توکو تھی کہ وہ سچ بولیں گے جب بھی بولیں گے اور ان کو سچ پہ رہنا چاہیے بجائے اس کے کہ اگر آپ نے وہ روایتی سیاستدانوں جیسے وعدے کر رہے ہیں جو کہ آپ نے پہلے کیے بھی اور اتنے خواب لوگوں کو دکھائے اور اس میں سے ایک کام بھی ایک کام بھی اب یہ کل بھی کہہ رہے دیں میں اپنے منشور پہ عمل کر رہا ہوں وہ منشور تو میرے خیال انہوں نے دوبارہ کبھی اٹھا کے نہیں دیکھا ہوگا اور ہمارے پاکستان میں پولیٹیکل پارٹیز کا زوال ہی اسی لیاتا ہے کہ جو وہ منشور بناتی ہیں کبھی اس پہ عمل نہیں کرتی اور پھر کسی اور قوت کو آنا پڑ جاتا ہے تو اب بھی صورتحال یہی ہے اب انہوں نے کل سے فگرز دیئے ہیں پرسوں سے اور پوری گورنمنٹ کو لگا دیا ہے کہ آپ جا کے ٹیلیویجنز پہ وہ فگرز کو ڈیفینڈ کریں میں حالانکہ سمجھتا ہوں کہ فگر ٹوٹلی جالی اور فراڈ ہے 3.94 گروت کیسی ہوگی ویڈن ون منت اور ون منت میں تو ہاف پیریٹ تو لاک ڈاؤن رہا ہے تو کون سا ایسا خزانہ سونے کا یا آئل کا مل گیا ہے جس سے آپ کی گروت جو ہے 3.9 آپ پروجیکٹ کریں which is not possible شوکترین صاحب تو کہتے ہیں جا کے آپ چیک کر لیں جس کو کوئی اتراز ہے وہ تو اس بات پر ڈٹے ہوئے میں آگے بڑھنا جاؤں گا بریگیٹ صاحب کی جانب آؤں گا بریگیٹ صاحب یہ جو معاملہ ہے کہ ابھی آپ بجٹ تک ان کے خلاف کروائیاں روک لیں اور بجٹ کے بعد کروائی تیز ہو جائے یہ اتنے تو ناتجربکار نہیں ہیں کہ یہ ایسے ہی بجٹ کے لیے ووٹ دے کہ اس کو پاس کروا دیں گے اور اگر ان کو یہ ڈاؤٹ ہوگا 1% پی کے جی بعد میں کوئی کروائی ہونی ہے میرے خیال سے تو یہ پوری شورٹی لیں گے انشور کریں گے اور اس کے بعد بجٹ کی طرف آئیں گے آپ کیسے دیکھتے ہیں اس سے دیکھیں میرا تو میں تو ایک پہلے ہی کہوں گا کہ محسن بیگ صاحب has been a big supporter of عمران صاحب I do understand the frustration same hold for me also you may be just the pure interest of Pakistan ہم بڑی support کرتے رہے ہیں not because ہم نے اس طرح کو پولٹیکل ایمبیشن دے جس پور اسے کو پاکستان بات یہ کہ I understand ان کو ہمیں ابھی بھی دیکھیں 34 دسمبر تک ضرور ٹائم دھنا چاہیے اس لیے کہ جس قسم کی یہ شاست کر رہے ہیں دو ان کو شاست کر رہی ہیں نہیں آئی ہیں I don't think he was a right politician لیکن ایک ہے کہ whatever he's saying بجٹ تک تو جو بھی ہوگا وہ ہوگا اس سے پہلے میرے خیال میں زفر علی جو انہوں نے انکواری کی ہوگی مجھے لگتا ہی ہے کہ اس میں جاتے محسن بیک سب کہہ رہے ہیں انہوں نے پرائمیسر کو بتا دیا ہوگا کہ اس انکواری میں کچھ بھی نہیں ہے یہ سارا منپلیٹ ہوا گیا جس نے بھی لوڑ دے ان کے خلاب بھی تو پی ایم ہاؤس میں دو تین لوگ تو بڑے سا خلاب ہے نا جس کی وجہ سے انہوں نے پہلے ان کا ایک سیستہ پرائمیسر کے پاس آج سے بلکل ختم کر دیا وہ ڈائریکٹلی گو کہا گیا کہ آپ میرے پرو ہو کر جائیں وہ اس طرح کی پرابلم دائیں جس کی وجہ سے اب جس سارا کچھ ہوا جو آج پرسلی آج پرسلی آج پرسلی کہ یہ ایسی بات ہے بٹ جنرلی ریومرز ہیں جو مجھے شروع سے پتا تھی کہ کس طرح ان کو آئیسولیٹ کیا گیا جانا بند کیا گیا بہت آج پر سیکنڈ یہ یہ بڈجٹ پاس کر سکتے ہیں تین مجھورٹی ہے دیکھ کارٹو بھی ان کی شروع سے یہی رہی ہے کہ ان کے بعد بڑی تین مجھورٹی ہے پنجاگ گورنمنٹ میں اور فیڈل گورنمنٹ میں آئی ہیں سیکنڈ یہ جو ایک ڈی پی ہوگا دیکھیں اتنی ایک اچھی پہلے پی ایم ایلین میں کافل میں کیا کچھ چینجز ہوتی ہے کتنے چینجز ہوتے ہیں کسی کو پتا چلتا تھا ایسی ہے کہ everybody has ganged up against him اور ان کی ہار بات کو نرکل سالہ جاتا ہے ایک تو یہ ہے نمبر ٹو یہ ہے کہ اس پکت ان کی پرابلن سب سمجھتے ہیں بجٹ سروائیول اینڈا مووی پارٹی تو میرے خیال میں جانگیر تینی کا مسئلہ کافی حد تک سٹل ہو گیا ہو گا ہے یہ صرف اس لیے کہا جا رہا ہے کہ میں سپورٹ نہیں کروں گا یہ نہیں کروں گا تک کہ nobody should take an idea کہ انہوں نے compromise کیا ہے plus budget is a big question جہاں پر ہے ان کی survival makes اور breaks اگر یہ بجٹ میں عام لوگوں کو ریلیف دیتے ہیں price کو چیک کر لیتے ہیں جو گورنمند ملازمین ان کے تنخواہ بھی بڑھا لیتے ہیں اور اس کے بعد 34 دسمبر تک اس کو اچھے طریقے سے لیکھے جاتے ہیں تو پھر میرے خیال میں کہ یہ حالات بہتر ہوں گے otherwise جس طریقے سے بھی آپ کے سامنے دوبارہ political moment شروع ہوئی ہے تو کافی problems ہوں گی rightly side because سب تو کئی نہ کئی compromise کر لی ہے لیکن i wash ہے for the face of it یہ اس طرح سے ان چیزوں کو نہیں کہہ رہے ہیں میں آمر علیہ السلام صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا ایک تو سر وہ شامیمود قریشی صاحب ولی آپ نے بھی social media پر ان کی ایک تقریر دیکھی ہوگی اب بظاہر ایسا لگ رہا ہے اور جو understanding بھی ہے کہ ایک گروپ ہے جو شاید خان صاحب کو کہہ رہا ہے ڈٹ جائیں کھڑے ہو جائیں کوئی compromise نہ کریں اور پھر کئی نہ کئی وہ حمایتی لوگ بھی ہیں جانگیر ترین صاحب کے جو خان صاحب کو یہ کہتے ہیں کہ جی نہیں کچھ لوگ کچھ دو کی بنیاد پر معاملات کو سیٹل کر لیتے ہیں otherwise حکومت کو خطرہ ہے inside story کیا ایسر اس وقت کیا خان صاحب واقعی جس طرح سے کہتے ہیں اس طرح سے وہ اسملیاں توڑنے گھر جانے تمام تر چیزیں کرنے کے لیے تیار ہے یا نہیں یہ جس طرح سب کو اقتدار پیارا ہو جاتا ہے اور کوئی نہیں چاہتا کہ اس سے وہ چھوٹے یہی صورتحال اب بھی ہو گئی ہوئی ہے وہ سلمان خان کا ایک ڈائلاغ تھا نا کہ میں جو کہتا ہوں وہ میں کرتا نہیں اور جو میں کرتا نہیں وہ میں ضرور کرتا ہوں خان صاحب کو آپ بالکل اسی طرح دیکھیں کہ ان کی کوئی بات اس لیے پکی نہیں ہو سکتی کہ پرسوں تک تو نیب پاکستان کا سب سے گندہ ادارہ تھا اور آج انہوں نے ایک میٹنگ کے بعد آ کے ٹویٹ کیا اور کہا کہ نیب نے ہمارے تین سال میں چار سو اسی ارب روپے کی تنی ریکاوری کر دی جو سترہ سال میں نہیں کر سکتا اب آپ بتائیں کہ وہ کہاں پہ سٹیبلیٹی کے ساتھ کھڑے ہیں کہ تین دن پہلے نیب برا تھا آج نیب بہت اچھا ہو گیا ان کو کونسی بریفنگ ملی یہ اسی طرح کی بریفنگ ہے جیسی شوکر ترین صاحب نے وہ گیم ڈال دی ہے اور 3.94 کی جی ٹی پی دے دی ہے بھائی میری فرف سے آپ آٹھ پرسنٹ لوگوں کو آپ کھانے پینے کی چیزیں سستی دے دیں ان کے مسائل حل کر دیں آپ کی گروت ایک پرسنٹ ہو یا دس پرسنٹ ہو لوگوں کو اس سے غرض نہیں ہوگی یہ وہ کونسی بریفنگ ہے جس سے عام آدمی کی صحیحت پہ ایک آنے کا فرق نہیں پڑا آپ بتا دیں جس جس چیز کا ان کی طرف سے یہ لیا گیا نام کے میں اس کو کنٹرول کروں گا بس پر ڈر جایا کریں کیونکہ گبرانے کی بات چروع جاتی ہے کہ اب یہ کنٹرول میں نہیں آئی تھی جس جس مافیا پہ بقول صاحب کے اور چیرمن وہاں پہ نکلا کیا ہے وہاں سوائی مہنگائی کے کچھ نہیں نکلا چینی سکینڈل جو اریجنل تھا وہ چور اور خرپ جن کو کہا کہ حکومتوں سے فارق کیا گیا ان کے دور میں اگر سبسیڈیز ان سے ٹریپل بھی دی گئیں تو چینی کے ریٹ مستحقم رہے وہ چور تھے وہ ڈکیت تھے وہ ڈالر کی قیمت کو مستحقم رہتے تھے جب ڈالر کی قیمت مستحقم رہتی تھی تو عام آدمی کی چیزیں ٹھیک رہتی تھی جس کو اب خان صاحب کہتے ہیں جب ڈالر مہنگا ہوتا ہے تو مہنگائی آ جاتی ہے جیسے وہ بلاول کا بارش پہ مزاک اڑھاتی تھے جب بارش زیادہ آتی ہے تو پانی زیادہ آتا ہے تو ان کو بھی اب بعد میں سمجھائی کہ جب ریٹ بڑھ جاتے ہیں ڈالر کے روپے کے مقابلے میں تو چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں یہ کون سی حکومت ہے جس نے کمپیٹیشن کمیشن آف پاکستان کو اور سارے داروں کو ٹھیک کیا ہم نے بالکل سیدھا کر دیا ہے جہاں ڈالر ایک سو با سٹھ اڈ سٹھ چھے سٹھ سٹھ کا سفر کر کے ایک سو باونت ریپن پہ آیا تو کون سی ایسی کمپنی ہے جس نے ریٹ ڈالر کے بجے سے چڑھائے تھے آپ ہونڈا ٹیوٹا سب کو دیکھ لیں جو پاکستان میں لوکل مینوفیکٹررز کسی ایک نے ایک روپیہ تم کیا بلکل نہیں کیا سب بڑھ گئے آپ مجھے بتائیں کون سا اتصاب کام رلہ ہے وہ کون سے اتصاب دارے ہیں وہ کون سے چیک کرنے دارے ہیں جو جن کے اپائنٹمنٹس ان لوگوں نے آکے کی ہیں کہ پشلوں نے چور لگائے ویسے ہم نے بڑے سادھو لگائے ہیں بڑے اچھے لگائے ہیں کس نے جاری کیا ہے کیا نیا کام ہوا ہے کہ سستی کوئی چیز ہو گئی ہو کہ ڈالر جب بارہ تیرہ روپے گر گیا ہے جو چڑھا بھی نہیں کے دور میں اور گرہ بھی نہیں کے دور میں کیونکہ وہ ایک سو بارہ پندرہ پہ پی ایم ایل ایم چھوڑ گئی تھی کیونکہ جب مفتا اسمائل آئے تھے تو سات آٹھ روپے انہوں نے ڈالر بڑھایا تھا اور ایک سو بارہ پی شاید چھوڑ کے گئے تھے اور چوبیس پچیس پہ نگران گورنمنٹ لے گئی تھی اس کے بعد ساری مہنگائی ان کی نئی معاشی پالیسیوں کے زیر اثر آئی ہے کہ ڈالر اجازت یہ جون سے دے دی آئی آزابتہ طور پر تو وہ جب اور ابھی یہ طلب اور رسط کہہ رہے ہیں نا یہ پولٹری فارمنگ اس وقت شباز حمزہ شباز پہ نام آتا تھا حالانکہ وہ مرگیاں ساری اپنی ایکسپورٹ کرتے یہاں مارکٹ پہ تھا ہی نہیں لیکن ان کا نام تھا کہ کاروبار کر رہے ہیں لہذا پیسے اس وقت بھی اتنے نہیں ران صاحب یہ جنگیر ترین صاحب ماملے پہ روشنی ڈال بنا رہا یہ کسی نے چوری رک گئی تھی وہ جو پچھلے دور میں چیئرمن نیپ تشریف لائے تھے اور وہ بیان دیکھے گئے تھے وہ سارے نیک پارسہ سب لوگ بیٹھ رہے ہیں دو سال نو مہینے سے تو اگر ان روپیوں کو ضرب دے دی جائے تو ہمارا بجٹ سارے سارا سرکلس ہونا چاہیئے تھا یہ ابھی تک کرزوں کو رہے ہیں ہم نے اتنے گرزے پچھلوں کے اتارے نئے گرز لی بھائی وہ چوری روک گئی وہ گئی کب تک عام آدمی تک وہ کیوں نہیں پہنچ رہی کہ جی اس بلائی کا فائدہ یہ ہوا ہے کہ ہم نے یہ دور شہد کی جی موشن بیگ صاحب بہت سارے لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ یہ مردہ گھوڑا ہو گیا پی ڈی ایم اور کوئی جان نہیں ہے اور پھر اختلافات بیانات ساری چیزیں سامنے آگئیں ہیں اب یہ نیو انٹری ہے شہباز شریف صاحب جو متحرک نہیں تھے گو کہ وہ پابندے سلاسل تھے اور اب جب وہ آئے ہیں پھر وہ باہر جانا چاہ رہے تھے پھر باہر نہیں جا سکے اب وہ متحرک ہو رہے ہیں کیا شفٹ ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ لیڈ اپ شہباز شریف صاحب مریم صاحب کی جگہ اور مریم صاحب کو چھر صاحب کوئٹ رہیں گی یا کچھ ادھ وے راؤنڈ ہے کس صاحب دیکھتے ہیں بہت شکریہ جی بیسیکلی شباز شریف صاحب اپوزیشن لیڈر ہیں حسب اختلاف کے قومی اسمبلی کے اندر ان کی اپنی ایک ویلیو ہے کوئی بھی اپوزیشن لیڈر رو آج ان کا اشاریہ ہے وہ میرے خیال میں اپوزیشن لیڈر کے طور پر ہے جس میں انہوں نے سب کو بدو کیا اور پارلیمانی پارٹیز بلائی ہیں جی پارلیمانی پارٹیز بلائی ہیں انہوں نے میں یہی کہہ رہا رہا ہوں اپوزیشن لیڈر ہیں تو اسی لیے یہ ان کو بدو کیا اور بیسیکلی میں یہ سمجھتا ہوں اپوزیشن لیڈر کا کام بھی ہی ہوتا ہے کہ وہ پوری اپوزیشن جو ہے ان کو ساتھ لے کے چلے چاہے وہ پی ڈی ایم میں ہوں یا نہ ہو لیکن کیونکہ بجٹ سیشن ہے اس میں مختلف پلیٹیکل پارٹیز کا اپنا نکتہ نظر ہوتا ہے جس کو آگے لیڈ شواز صاحب لیں گے میں سمجھتا ہوں مریم نے جب انہوں نے گارمنٹ نے نادانی میں ان کو اندر کیا جیل میں ڈالا تو وہ مریم کو چانس ملا مریم نے جو بیانیاں پیش کیا وہ بہت پپولر ہوا انٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں پنجاب میں پہلی بار اس طریقے سے اوبر کے آیا اور اس نے لوگوں کو بہت جو ہے کراؤڈ کٹھا کیا مریم میں جہاں بھی وہ گئی تو ان کی سیاست میں نیشنلی شواز صاحب کی سیاست میں فرق ہے اور ہمارے ہاں اس قسم کا بیانیاں بہت پپولر ہوتا اور وہ پنجاب میں پہلی بار ہوا کہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو بات کی گئی چاہے وہ سچ تھی یا جھوٹ تھی وہ تو الہدہ ڈیویٹ ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان دونوں کی اپنی اپنے طور پر کیونکہ شواز صاحب وہ کراؤڈ پول نہیں کر سکتے وہ جیسے پولٹیشنز سپیچیز کرتے ہیں پپولر ہوتے ہیں وہ شواز صاحب میرے خیال میں ایڈویسٹریشن سائٹ پہ بہت بہتر ہوں گے لیکن وہ جو مریم بی بی نے آ کے ایک نیا سٹائل دیا اور نون لی کو بہت زیادہ متحرک کیا جس کی وجہ سے آپ دیکھیں وہ بائی الیکشنز جو تھے پنجاب میں وہ پی ٹی آئی ایک نہیں جیت سکی تو اب بھی میں یہ سمجھنا ہوں کہ یہ جو نئی مووو یا بیکڈور کوئی چینل ہے تو وہ اسی وجہ سے کہ آنے والے دنوں میں بھی نون لیگ پنجاب کی حد تک بہت پپولر ہوئی اور اس نے پی ٹی آئی کو بھی بہت بیچھے چھوڑا تو آنے والے دنوں میں سیاست جو ہے آپ دیکھ لیجئے پنجاب کی پنجاب میں جو جیتے گا پنجاب کو جو فتح کرے گا وہی فیڈرل گورنمنٹ میں آئے گا اور یہ بات بڑی آیاں ہے کہ بہت مشکل سے ان کے ہاتھ سے پنجاب گیا تھا لیکن خان صاحب نے بزدار صاحب کو بٹھا کے وہ سارا ہی ملیہ میٹ کر دیا اور کوئی پرفارمس نہیں گورنس نہیں میں سمجھتا بزدار صاحب کا شاید اتنا قصور نہیں ہے کیونکہ وہ بچارے تو پہلی بار بنے پہلی بار آئے ایکسپینیس نہیں تھا لیکن جو جو شخص بٹھایا آ گیا جو آپ جس شخص نے ان کو سیلیکٹ کیا اس کو سمجھ ہونی چاہیے تھی اس کی وجہ سے پنجاب میں خاصی خرابی بیدا ہوئی بیک صاحب یہ تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں سیلیکٹرز پہ تو ہمیشہ سے ہی سوال ہے جب سے یہ حکومت آئی ہے یہ تو ایک ایک معاملہ چل رہا ہے بزدار صاحب کو بھی سیلیکٹ کرنے پہ آپ نے سوال اٹھا دی میں ذرا برگیڈی صاحب کی جانے بڑھوں گا برگیڈی صاحب آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ پی ڈی ایم کا کوئی مستقبل ہو سکتا ہے پی ڈی ایم کوئی خطرہ ہو سکتی ہے بظاہر تو آپوزیشن ہمیں خطرہ نہیں نظر آتی جانگیر ترین صاحب کا گروپ خطرہ ہو سکتا ہے اپنے لوگ خطرہ ہو سکتے ہیں اپنی پرفارمنس خطرہ ہو سکتی ہے یا واقعی پی ڈی ایم بھی کوئی خطرہ ہو سکتی میرے خیال میں ایک یاد رکھیں جب ایک مومنٹم ٹوٹتا ہے تو اس کو بہت افیکٹ ہوتا ہے اور سیم ایڈی ایپن جنس پیچ پہ پی ڈی ایم تھی اور پھر ایک دم جو یہ گرے ہیں لاہور کے بعد اور آپ نے دیکھا پھر پیپل پارٹی نے جو اپنی انہوں نے وہ بھی جان کے میرے خیال میں پی یہ صرف اس کو مطارق رکھیں گے اگر یہ چانا ہوتا تو اس وقت جب پیپل پارٹی بھی ساتھی اے این بھی ساتھی تو اس وقت اس وقت بگر گروپ اور اس وقت اگر انہوں نے یہ کہہ دیا پیپل پارٹی کو جی آپ ریزائن دیں اور نوئنگ یا وہ ان سے پہلے ڈیسکریٹلی پوچھ لیتے ہیں جی یہ ہم آپ سے چاہ رہے ہیں آج جو بلنگ ٹو بگر آپ بلنڈلی پوچھتے ہیں بیڈاؤٹ آسکنگ ڈسکریٹلی مینز کہ دی وانٹی دیشو بیشن ڈیلیر موڈ یہ پی ڈی ایم کی موہمنٹ کو اور یہی میرے خیال میں اس وقت ہوئے اگر میں اگر ہوتا ہے مجھے پتا تھا کہ پیپل پارٹی کبھی بھی ریزائن نہیں کرے گی تی بیلیو کہ اسمبلی کو فعل کیا جائے وہاں پر اسمبلی کو سٹرانگ کیا جائے وہاں پر بات کی جائے جس طریقے سے کہا اور اس کے بعد جو کاؤنٹر سٹیٹمنٹ آنی شروع ہو گئی اس پر بھی کلیر کہ نہیں چاہتے تھے اس لیے کہ میرے نہیں خیال تھا کہ اس وقت تک پی ایم ایل این بھی پوزیشن میں تھی کہ ہم جائیں اس کے بعد کیا کریں گے ہماری پاپولیٹی کہاں پر ہے نیکٹ سیلیکشن ہوتے ہیں اس کے لیے کیا ہوگا اور پی ایم ایل این کہ پچیس تیس تو کمز میں فیٹیں نکالیں اگر ان کا آپس میں کسی سٹیج پر جا کے شہباز شریف کا اور مریم نواز کا آپس میں کہیں نہ کہیں مسانڈسٹینگ ہوتی ہے تو اس کا درک بینیفیش ہی دوں گے یا پی ایم ایل کی ہوگی یا پی ایم ایل پارٹی ہوگی تو اس کو بھی دیکھ لیں سیکنڈ اس سٹیج کے اوپر جبکہ شہباز شریف مطارق ہوئی ہیں تو یہ نہ نواز شریف صاحب میرے خلال میں ایکسپٹ کریں گے نہ مریم نواز کریں گی اس لئے کیا پرابلم یہ ڈیک آٹوی ہی ہے کہ وہ اپسوشنل لیڈر ہے ان ہی ایس پریزنڈ آف پی ایم ایل این تو اس لئے وہ تو ان کو کرنا پڑے گا ان کو سوٹ کرتا شواہ سے پیر اندر چلے گئے تھے یہ اگریس پر آگے آ رہی تھی کچھ پبلک کے پیرے نے پل بھی کی اور کچھ لوگ ناراض بھی ہو جیسے کہ پاکستان میں نیریٹیو کو پھر ملیٹی کی نیریٹیو نیریٹیو کو دیریکٹلی ہیٹ کر رہی تھی رائٹلی سیٹ پوائنٹ آگیا رانہ صاحب کی جانے یہ دیکھنا پڑے گا ایک مہینہ لگے گا اور ان کو ایک مہینہ لگے گا رانہ صاحب کی جانے پڑوں گا رانہ صاحب آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس موو کو اور یہ کس کے پیچھے کچھ ہے یا یہ ویسے ہی ایک خیال ہے جو شہباز شریف صاحب کو آیا کہ نہیں میں تو اپوزیشن لیڈر ہوں اب تین سال ہونے والے ہیں میں ساری جماعتوں کو اپوزیشن کی ساتھ ملا ہوں لے کے چلوں آیا یہ یہ معاملہ ہے کچھ اور ہے کیا خبریں کی ہیں سر اندر کی دیکھیں گفتگو جب ہوتی ہے نا پاکستان میں تو پھر کہا جاتا ہے کیسے ہو گئی تین ججوں کا جو تفصیلی فیصلہ آیا آخر وہ کسی وجہ سے آیا پھر جو گومنٹ میں لوگ ہیں وہ عدلیہ کے خلاف بولنا شروع ہو گئے بھئی عدلیہ نے ہی زماند دیا عدلیہ نے ہی ان کو جیل میں ڈالا آپ نے تو نیب سے صرف پرچہ بنوایا نا اور وہی بڑا آسان پرچہ پاکستان میں کسی بھی شک سے خلاف جس کیس میں اب ان کی زمانت ہوئی ہے یہ سب سے آسان کام ہے جیسے پہلے کسی زمانے میں بینس اور بکری ڈال کے پرچے ہوتے تھے اب نیب سے اس قسم کے پرچے کھروائے جاتے ہیں جس پہ نہ نیب کی عزت رہی اور نہ ادارے کی ساکھ رہی چونکہ یہ ایک ایسی بات تھی جس کا کوئی فائدہ کسی کو ہوا نہیں نقصان ہوا اب شہباز شریف جب آئے ہیں بڑی کلیر بات ہے جس طریقے سے انہوں نے ایک اپلیکیشن دی اور اسی دن انہوں کو پاکستان سے باہر جا سکتے ہیں یہ بلکل روکنے کی وہی غلطی کیا خان صاحب نے جو شہباز شریف کو پاکستان آنے کے بعد جیل میں ڈالنے کی کی اب یہ لاکھ کہیں کہ ہم نے کچھ نہیں کیا پہلے یہ دعویٰ کرتے ہیں اور باہر میں کہتے ہیں یہ تو نیب نے کام کیا یہ سب کو پتا ہے کہ کیسے نیب لاہور میں کام ہو رہا ہے کون جاتا ہے وہاں پہ کس کا دفتر تھا وہاں پہ اب تو شاید وہ دفتر بھی ختم ہو گیا ہے اور یہ ساری چیزیں کی گئیں اب جو لوگ یہ ارینجمنٹ کوئی نیا چاہ رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کسی بھی طریقے سے کھڑا ہو جائے کیونکہ یہ جو 3.94 کی جیلی پی کی ریشو ہے نا اس سے تو نہیں پاکستان کھڑا ہوتا کہ آپ نے اداد و شمار دے دیے اور کام چل جائے گا اصل بات ہے عام آدمی کو سکھ کب ملے گا ہماری سٹیبلیٹی کیسے بنے گی تو شہباز شریف کو لندن جانے دیں گے انہوں نے جانا ہے یہ روک نہیں سکتے یہ بات بڑی کلیر ہے اور پھر یہ جو ابھی بات ہو رہی تھی نا کہ شہباز شریف اور مریم نواز میں کوئی مکس ہو جائے گا کوئی لڑائی ہو جائے گی یہ آپ بھول جائیں کہ اس فیملی میں لڑائی کی باتیں ہیں غلام اساہ خان نے سب سے پہلے سٹارٹ میں شروع کی تھی اور شہباز شریف بڑی آفرز آتی رہی وہ سائیڈ پہ خاموش میں بیٹھ گئے کچھ لوگوں نے جہاں وہاں کردار ادا کیا جس میں عرفان صدیقی اور پروید رشید زیادہ آگے ہیں نواز شریف سے دور کرنے میں ان سب کو عرفان صدیقی کو تو سینٹ مل گیا پروید رشید سینٹ سے بھی چلے گئے اور وہ ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں لیکن ان کا دکھ میرے خیال میں چودر نصار علی خان کے حوالے سے بہت ہی غلط ہے کہ ڈاؤن لیکس میں تو چودر نصار کا کردار تھا وہ سب کو پتا ہے کہ کس کا کیا کردار تھا یہ چیزیں سب آگے جا کے کھٹتی ہوں گی اس میں ٹائم لگے گا نہ تو آپ جہاں کی ترین فیکٹر کو زیرو سمجھیں کہ وہ بن گیا ہے اور ایسی گورنمنٹ کی جس کی ہر طرح سے سپورٹ ہے وہاں ہے کتنا بڑا گروپ جس کا لیڈر وہ ہے جس کا سیاست میں کوئی مستقبل نہیں ہے اور لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں اور شبائی بزراء کھڑے ہو رہے ہیں اوپنلی کھڑے ہو رہے ہیں تو یہ چیزیں اگلے دو تین مہینے میں آپ کو پی ڈی ایم نام سیاسی اتحادوں کے بدلتے بھی رہتے ہیں نئے بھی ہوتے ہیں آپ کو سیاسی اتحاد پاکستان میں حکومت کے خلاف بہت بڑا دو تین مہینے میں نظر آئے گا اور اس کے نتائج بھی نظر آئے گی یہ اتحاد بھی نظر آئے گا کئی پر ایک مہینہ کئی پر دو تین مہینے لیکن یقیناً یہ آنے والا وقت کروشل ہے اور اگر اس طرح سے آپزیشن متحرک ہوتی ہے تو پھر اس حکومت کے لئے خطرات مزید بڑھ جائیں گے جب آلریڈی بڑی تین لائن پہ یہ اس وقت حکومت اور بڑے پریشرز کے ساتھ چل رہی ہے آنے والا وقت بتائے گا معاملات کے سمجھ جاتے ہیں آج کے پروگرام سے اتنے ارسلان خالد کو اجازت دیجئے اللہ نکے پاک